یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے دکھ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے سارے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم ہر دکھ ہر تکلیف اور ہر ناغوار بات برداشت کر لیتا ہے وہ اس کی بیٹی ہوتی ہے خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے ہمیں ایک شخص دیکھا نہیں میں نے کیونکہ مجھے چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے باپ اور بیٹی دونوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے عورت کی عزت کیا شہز ہوتی ہے یہ بیٹی کا باپ بن کر ہی پتا چلتا ہے اور میں نے مرد کا زب تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹ آئی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں میری بیٹی لیکن اس کی کھنچتی ہوئی کنپٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ٹھیر ہو چکا ہے باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی اور جب بیٹی اپنے باپ سے پیار کرتی ہے تو وہ کہتی ہے ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا ارے ممکن ہوتا اگر کسی کو عمر لگانا ہر سانس اپنے بابا کے نام لکھ دی اور جب بچے باپ کو چھوڑ کر بہت دور چلے جاتے ہیں ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے کے لیے لے گیا دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا بابا جی اس میں تو کوئی مقص نہیں ہے بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولا تو پھر میرے بچوں کی گال کیوں نہیں آتی کچھ لوگ محبت میں ناغام ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ دنیا میں فقط ماں باپ کی خاطب کہانی موڑ لیتے ہیں اور محبت چھوڑ دیتے ہیں ارے باپ کی موجودگی سورج کی مانت ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے اس سوکھی چھڑی سے بدتر وہ اولاد ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے اور پھر جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کروگے ویسی محبت تم صرف تمہاری اولاد کرے گی باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے وہ باپ کے نام ایک نظم ہے نا میرے بابا نہیں ہے میں تبتی دوپہر میں شہر کی سڑکوں پہ اپنے جسم کا اندھن جلاتا ہوں میں تبتی دوپہر میں شہر کی سڑکوں پہ اپنے جسم کا اندھن جلاتا ہوں تو گھر کا چولہ جلتا ہے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں پاؤں سے چپکی ہوئی یہ دار کولی ریت میرے ساتھ روزانہ میرے بستر میں جاتی ہے مجھے اپنے بدن سے شہر کی روندی ہوئی سڑکوں کی میلی باس آتی ہے کیوں؟ کیونکہ میرے بابا نہیں ہے نا میرے بابا نہیں ہے